ناظرین اگرام اکثر اہل نظر کے نزدیک پاکستان کا قیام نہ صرف ایک موجزہ ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص حکمت شامل ہے جو شاید مستقبل قریب میں ظاہر ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خطہ ہند کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو تصویر مزید واضح ہو جاتی ہے جو حدیث مبارکہ غزوہین کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان میں سے ایک حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جو فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے دور میں ہوئی تو میں اس میں اپنی جان و مال کے ساتھ شرکت کروں گا اور اگر میں اس میں شہید ہوا تو جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو جائے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غزوہین سے متعلق احادیث مبارکہ کے بارے میں علماء اکرام، صوفیاء اکرام اور دیگر صاحبان علم و نظر کیا کہتے ہیں ناظرین اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارت کا مفہوم ہے کہ خراسان سے ایک کالے جھنڈے والی جماعت اٹھے گی جس کا مقابلہ روح زمین کی کوئی قوم نہ کر سکے گی اور وہ فتوحات حاصل کرتی ہوئی آخر کار ایلیا پہنچ کر اپنے جھنڈے نصب کرے گی یاد رہے کہ اس وقت کے خراسان میں افغانستان سمیت ہند کے بھی کئی علاقے شامل تھے حتیٰ کہ پاکستان میں واقع مالاکن کا علاقہ بھی خراسان کا حصہ تھا اور اہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایلیا یورو شلم کو کہا جاتا تھا جبکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور قول کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ نے میری امت کے دو لشکروں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے پہلا لشکر وہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا مفسرین کے مطابق شاید پہلا لشکر وہ ہے جو اپنی توانائیوں اور وسائل کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی معابنت کرے گا جبکہ غزوہ ہند کے بارے میں صوفی بزرگ حضرت نور الدین جن کو دنیا نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانتی ہے اور جن کی لا تعداد پیشنگویاں سچ ثابت ہو چکی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہند میں ایک دفعہ کافر مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے لیکن جلد ہی چین ایران اور دیگر کئی ممالک کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئیں گے اور اس جنگ میں کافروں کو اس قدر نقصان پہنچے گا کہ دریائے اٹک تین بار ان کے خون سے بھر کر چلے گا اور بلاخر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی جبکہ اسی کے تناظر میں مغرب کی ایک معروف شخصیت نوسترو ڈیمیس کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے جو کہ اپنی مختلف پیشنگوئیوں کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے نوسترو ڈیمیس کے مطابق یہ جنگ جسے مسلمان غزوہ ہند کے نام سے جانتے ہیں اس کا سبب دراصل قرطبہ کا ایک شخص ہوگا جس کی وجہ سے یہ فتنہ اپنی ابتدائی صورت اختیار کرے گا لیکن اس کے بعد ایک نیلی پگڑی والا اٹھے گا جو مسلمانوں پر بارہ سال تک حکومت کرے گا جس سے متعلق مفسرین اس جنگ کے اہد کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ جنگ دراصل حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے قریبی دور میں ہوگی وہ دور ظلمت جب ہند کے مسلمانوں پر یہ کڑا وقت آئے گا اس اہد میں دنیا کے دیگر حصوں میں بھی مسلمان طاقتوروں کے مقابلے میں شکست کھوڑا ہو رہے ہوں گے اور جب ہند میں دیگر قوتوں کی معاونت سے مسلمان غالب آ جائیں گے تو اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا خروج زمانہ حج میں ہوگا جب آپ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان موجود ہوں گے تو دنیا کے مختلف خطوں سے کچھ علماء کرام جو بلخصوص حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلے ہوں گے وہ آپ کو پہچان لیں گے اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام عملا مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے یہاں پر ابھی ایک دفعہ پھر ایک ایسی جماعت کا تذکرہ ملتا ہے جو مشرق سے آپ کی معاونت کے لیے چلیں گے اور ان کے ہاتھ میں بھی کالے جھنٹے ہوں گے جو عربوں سے بھی زیادہ اچھے شاہ سوار ہوں گے لیکن ان میں سے بھی کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جو راستے میں ہی پلٹ جائیں گے لیکن اس کے باوجود ایک قابل ذکر تعداد ضرور ایسی ہوگی جو آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد آخری سانس تک اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے گی اور پھر جلد ہی وہ وقت آئے گا جب قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا اور جب فتح کی خبر ہر طرف گردش کر رہی ہوگی ایک منادی والا آواز دے گا کہ لوگوں دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے جس سے سن کر لوگ واپس پلٹیں گے اور اگرچہ یہ خبر غلط ہوگی لیکن انہی ایام میں حقیقی طور پر وہ فتنہ بھی سر اٹھا لے گا جس سے تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو پناہ کی دعا کی ہدایت فرماتے رہے ہیں اور وہ فتنہ ہے دجال کا اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بہت جلد اپنے ناظرین کے لیے دجال اور دجالی نظام سے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو پیش کریں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں انشاءاللہ کال دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں اور اشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ